اسلام علیکم ویلکم تو یور آن لائن اکیڈمی میں ہوں افتخار احمد حکومت پاکستان نے کم آمدنی والے شہریوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اس پیکج کے تحت احساس راشن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں کم آمدنی والے شہریوں کے لیے بنیادی ضرورت کی اشیاء تیل، گھی، آٹے اور دالوں پر تیس فیصد سبسیڈی دی جائے گی آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کس طرح اس پروگرام پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور کیسے یہ سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں اس سبسیڈی کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھتے ہیں احساس راشن پروگرام کا ایک مختصر تعرف احساس راشن پروگرام حکومت پاکستان نے اپنے فلیکشپ معاشی مداد کے پروگرام احساس پروگرام کے تحت شروع کیا ہے جس کے تحت مستحق شہریوں کو ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء پر تیس فیصد سبسیڈی دی جائے گی یہ سبسیڈی یا رہائت ڈیجیٹل طریقے سے کی گئی ادائیگیوں پر دی جائے گی کون لوگ احساس راشن پروگرام کے لیے اہل ہوں گے اس سلسلے میں اس پروگرام کے تحت ملک کے بیس ملین گرانے مستفید ہوں گے اور حکومت کے مطابق ملک کی تریپن فیصد آبادی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکے گی ایسے افراد جن کی آمدنی اکتیس ہزار پانچ سو روپے مہانہ سے کم ہے وہ اس سبسیڈی کے لیے اہل شمار ہوں گے اور ان افراد کا تائین ان ایس ای آر سروے میں کیا گیا ہے اسی سروے کے تحت احساس پروگرام میں مختلف پیکجز کے ذریعے پہلے بھی لوگوں کو امداد دی جا چکی ہے احساس راشن پروگرام میں ریجسٹر ہونے کے لیے جو ڈاکومنٹس درکار ہوں گے اس سلسلے میں تھرڈ پارٹی کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کی تحریری رضا مندی دینی ہوگی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کار درکار ہوگا اور مہانہ آمدنی اکتیس ہزار پانچ سو روپے سے کم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا اس کے علاوہ تحریری حلف نامہ دینا ہوگا کہ خاندان کا صرف ایک فرد اس پروگرام میں اپلائی کر رہا ہے احساس راشن پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل خاندان کا ایک فرد احساس راشن پورٹل کے ذریعے صرف ایک دفعہ اپلائی کر سکتا ہے احساس راشن پورٹل کا ویب ایڈریس اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایس ایم ایس یا کسی دوسرے طریقے سے کسی قسم کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی اور حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ پورٹل آٹھ نومبر سے ایکٹیو ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جلد حکومت ریجسٹریشن کے مزید طریقے بھی متعرف کروائے گی احساس راشن پروگرام میں سیلیکشن کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اہل خاندانوں کا تائین کیا جائے گا جو کہ سروے کے ذریعے کیا جائے گا یہ سروے پہلے کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ ایک خاندان میں سے صرف ایک فرد اس پروگرام میں اپلائی کر رہا ہے اس کے بعد تین سے چار ہفتوں میں یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا احساس پروگرام کیسے کام کرے گا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں احساس راشن پروگرام کے تحت سبسیڈی ملک بھر میں نامزد گروسری شاپس اور سٹورز پر دی جائے گی یہ سٹورز نیشنل بینک و پاکستان کے تعاون سے احساس پروگرام کے تیار کردہ ڈیجیٹل ٹارکیڈڈ سبسیڈی ڈسبرسل سسٹم کے ساتھ سائن اپ ہوں گے اور تمام ریجسٹرڈ تاجروں کو سبسیڈی تقسیم نظام کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت بھی ہوگی یعنی تاجر اس سسٹم پر سائن اپ ہوں گے تمام قائد و ضوابط پورے کریں گے قائد و ضوابط میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ تاجر نیشنل بینک کو پاکستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے یہ سارے قائد و ضوابط پورے کرنے کے بعد تاجر سائن اپ ہوں گے اور سائن اپ مکمل کرنے کے بعد موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس میں لاؤگ ان ہونے کے بعد احساس راشن پروگرام کے تحت وہ لوگوں کو سبسیڈی مہیا کر سکیں گے موبائل اپلیکیشن میں اہل افراد کا سی این ای سی نمبر درج کیا جائے گا اور فوری توسیق کے بعد مخصوص سی این ای سی کے مطابق احساس راشن پورٹل پر درج موبائل فون نمبر پر او ٹی پی یعنی ون ٹائم پاسورڈ بھیجا جائے گا تاجر موبائل اپلیکیشن میں وہ او ٹی پی درج کرے گا اور ایک بار پھر فوری تصدیق کے بعد مطلوبہ فرد کو سبسیڈی دے دی جائے گی ان نامزد گروسری شاپس پر تیل گھی آٹا اور دالوں کی خریداری پر بیس میلین خاندانوں یعنی مجموعی طور پر ایک سو تیس میلین افراد میں سے ہر ایک کو مہانہ ایک ہزار رپے فی یونٹ خریداری تک کی ٹارگیٹڈ سبسیڈی فراہم کی جائے گی تمام ریجسٹر گروسری شاپس اور سٹورز کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی ضرورت ہوگی اور سٹیٹ بینک و پاکستان کی جانب سے تیار کردہ فوری ادائیگی کے نظام راست کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسیڈی تقسیم کی جائے گی ریجسٹر تاجروں کو زیادہ زیادہ لوگوں کو خدمت کرنے کی ترقیب دینے کے لیے سبسیڈی کی رکم پر منافع بھی دیے جائے گا اور ڈیجیٹل سبسیڈی تقسیم کے اس نظام کے تحت ہر مستحق خاندان کی جانب سے کتنی سبسیڈی لی گئی ہے کون سی مسئلوات لی گئی ہیں اس کے علاوہ جغرافی سطح پر کس علاقے میں کتنی سبسیڈی دی گئی ہے یہ تمام ریکارڈ آسانی سے رکھنے میں اس سسٹم کے تحت مدد ملے گی آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس سلسلے میں سب سے پہلے تاجر سسٹم پر سائن اپ ہوں گے موبائل اپلیکیشن ڈاؤن کر کے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور لوگ ان ہوں گے پھر احساس راشن پروگرام کی پورٹل پر ریجسٹرڈ کسٹمر تاجر کو اپنا سی این آئی سی دے گا تاجر سی این آئی سی موبائل اپلیکیشن میں درج کرے گا پھر کسٹمر کے موبائل فون پر ون ٹائم پاسورڈ یعنی او ٹی پی محصول ہوگا کسٹمر وہ او ٹی پی تاجر کو دے گا اور تاجر اپنی موبائل اپلیکیشن میں اسے درج کرے گا اور فوری تصدیق کے بعد کسٹمر کو سبسیڈی دے دی جائے گی احساس راشن پروگرام کے لیے احساس راشن پروگرام پورٹل کا آغاز آٹھ نومبر دوہزار اکیس سے ہو رہا ہے ابھی تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آٹھ نومبر دوہزار اکیس کو اس پورٹل نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے جیسے ہی اس سلسلے میں مزید اپ ڈیٹ سامنے آئیں گے تو آپ اس چینل پر مزید معلومات حاصل کر سکیں گے اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ